ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ تحجد کے وقت اچانک ایک شخص نے آپ کو بیدار کر دیا جب آپ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص چھپ گیا آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی آ نہیں سکتا ایسی جررت کس نے کی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا موں چھپائے ہوئے کھڑا ہے آپ نے دریافت کیا تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میرا نام ابلیس شقی ہے آپ نے فرمایا اے ابلیس تو نے مجھے کیوں بیدار کیا ہے سچ سچ بتا کیا وجہ ہے ابلیس نے جواب دیا چونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اس لئے جگایا لہٰذا آپ کو مسجد کی طرف جلد دوڑنا چاہیے آپ نے فرمایا یہ ہرگز تیری غرض نہیں ہو سکتی کہ تُو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے میرے گھر میں تُو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں اور خاص کر تجھ جیسا شخص جو راہزن بھی ہے جلدی بتلا کس وجہ سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہوئی ہے ابلی اس بات کو گول مول کرتے ہوئے جواب دینے لگا کہ میں پہلے فرشتہ تھا اور اطاعت کے رستے کو اپنی جان سے تیہ کیا ہے پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نہیں نکل سکتا اور پہلی محبت بھلا دل سے زائل ہو سکتی ہے میں نیکوں کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہوں اور بروں کو برے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں اگر آپ کو دین کے لیے میں نے بیدار کر دیا تو کوئی بات نہیں یہی ہماری اصل فطرت کا تقاضہ ہے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا اے ڈاکو مجھ سے بحث مت کر تجھے میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہ مل سکے گا میرے اندر گمراہی کا راستہ مت دھون سچ سچ بتا کہ تُو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے اس خیر کی دعوت میں کیا راز چھپا ہوا ہے جلدی جلدی بتا اب مجبور ہو کر اثر راز بتلاتے ہوئے ابلیس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں درد دل سے آہو فغان کرتے آپ کے اس افسوس اور ندامت و آجزی کے ساتھ رونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا جو دو سو رکت نفل سے بھی حاصل نہ ہوتا جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہو جاتا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کر دوں تاکہ آپ نماز ادا کر لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا قرب حاصل نہ ہو جائے میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کی درد دل سے نکلی آہو فغان کی وجہ سے حسد کے مارے جل نہ جاؤں میں انسان سے حسد کرتا ہوں میں نے اسی وجہ سے ایسا کیا ہے چونکہ میں انسان کا دشمن ہوں میرا کام حسد اور کینہ ہے چنانچہ میں نے دشمنی کی وجہ سے یہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کی یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ اب تُو نے سچی بات کہی ہے اور حسد و دشمنی جو کچھ تُو نے کی ہے تُو اسی کے لائق ہے اور تیرا یہی اصل کام ہے ناظرین اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کتاہیوں اور خطاؤں پر ندامت اور گریہ و زاری سے شیطان کو کتنا غم ہوتا ہے اور حق تعالی کی رحمت کس قدر ایسے بندے پر متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ درجہ حاصل کر پاتا جو ندامت اور شرمندگی کے باعث اس کو حاصل ہو جاتا ہے حق تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ندامت کے ساتھ حق تعالی کے حضور میں گریہ و زاری کیا کریں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کتاہیوں اور غلطیوں پر شرمندگی سے جب قربِ الٰہی کا یہ حال ہے اگر بندہ اپنے عامال اور عبادات کی انجام دہی میں بھی شرمندگی واربندگی کے آنسو شامل کر لے جیسا کہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ عمل کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ اجزو انکساری کا اظہار کرتے ہیں تو پھر جو درجات اللہ تعالی کا بے حد و بے حساب قرب حاصل ہوگا اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم